بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں ایسے ٹپس آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کیے ہوں گے ان ٹپس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کچن کے کاموں میں ان ٹپس پر آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے اور آپ کا گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں اور ان ٹپس سے فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلے ٹپ بینہ ٹائم ضائع کیے ناظرین یہ ٹپ بھی میری بہت امیزنگ اور یوسفل ہے اس ٹپ کو بنانے کے لیے میں نے لی ہے کالڈرنگ کی خالی بوتل اگر آپ کے پاس پانی والی بوتل ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس بوتل کو یہاں سے کٹ لیں گے چھوڑی کو گرم کر کے ناظرین میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو بہتر سے بہترین ٹپس بتاؤں جس سے آپ کو فائدہ ہو اس کے لیے میری ان ٹپس کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور ان سے فائدہ اٹھایا کریں تو یہ دیکھیں ہم نے بوتل کو کٹ لیا ہے اب ہم کیپ والے پارٹ پر تھوڑے سے کٹ لگائیں گے آپ نے بھی ایسے ہی لگانے ہیں جیسے میں لگا رہی ہوں آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو یہ دیکھیں ہم نے اس پر کٹ لگا لیے ہیں اب ہم بوتل کے دوسرے پارٹ کے شارپ کناروں کو ٹھیک کریں گے چھری کو گرم کر کے تاکہ یہ ہاتھوں پر نہ لگے تو یہ دیکھیں ہم نے بوتل کے شارپ کناروں کو ٹھیک کر لیا ہے اب ہم اس میں رکھیں گے لیمو بس آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بوتل کو دھو کر آپ نے مکمل خوش کر لینا ہے تاکہ اس میں تھوڑی سی بھی نمی نہ رہے اگر آپ اس میں ٹوماٹر سبز مرچیں یا پھر کوئی بھی دوسری چیز رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ اس میں سیو رہیں گی اور خراب بھی نہیں ہوں گی اب ہم اس کو بند کر دیں گے تاکہ اس میں ہوا نہ جائے اب آپ اس کو فریج میں رکھ دیں آپ کے لیمو ایک مہینے تک خراب نہیں ہوں گے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ ناظرین یہ ٹپ بھی میری بہت یوسفل اور یونیک ہے جب ہم سرخ مرچ پاوڈر گھر میں لاتے ہیں تو مرچوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں آج میں آپ کو ایسی زبدست ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کی مرچوں میں کیڑے نہیں پڑیں گے تو اس کے لیے ہم مرچوں میں ڈالیں گے نمک ون ٹیبل سپون میں نے ایک پاو مرچوں میں ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کی مرچیں آدھا کلو ہیں تو آپ ٹو ٹیبل سپون نمک ڈالیں اگر ایک کلو ہیں تو آپ فور ٹیبل سپون نمک ڈالیں یہ بہت زبدست طریقہ ہے اس طریقے سے آپ بھی اپنی مرچوں کو سیو کریں تو یہ دیکھیں ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم لیں گے ایک ائر ٹائٹ جار آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ائر ٹائٹ جار مکمل خوشک ہونا چاہیے اس میں ذرا سے بھی نمی نہ ہو بلکہ آپ ایسا کریں کہ اس ائر ٹائٹ جار کو پہلے دوب میں اچھی طرح سے سکھا لیں پھر آپ اس میں مرچیں ڈالیں اب ہم اس جار میں ڈالیں گے مرچیں آپ نے بھی ایسے ہی مرچوں کو سیو کرنا ہے اس طریقے سے آپ کی مرچیں چھ ماہ تک محفوظ رہیں گی کیڑوں سے اور آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں ہم نے مرچوں کو ائر ٹائٹ جار میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو چمچ کے ساتھ دبائیں گے آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں تاکہ ان میں سے ہوا باہر نکل جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو عدد لونگ پھر ہم اس کو بند کر دیں گے اب آپ اس کو جہاں مرزی رکھیں آپ کی مرچوں میں کیڑیں نہیں پڑیں گے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹرپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم سپنچ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں پانی رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے آج میں آپ کو ایسی زبدست ڈپ بتاؤں گی جس سے آپ کے سپنچ سے سمیل بھی نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ خوشک رہے گا تو اس کو خوشک رکھنے کے لیے آپ نے لینے ہیں کلاث کلپ اس سے ہم کپڑے بھی خوشک کرتے ہیں ان کو آپ نے اس طرح سے سپنچ پر لگانا ہے ایک اس طرف اور ایک اس طرف تو یہ دیکھیں ناظرین ہم نے سپنچ پر کلاث کلپ لگا لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے اب آپ جب بھی برطن واش کریں پھر آپ سپنچ کو ایسے ہی کلاث کلپ لگا کر سکھائیں آپ کے سپنچ سے سمیل بھی نہیں آئے گی اور یہ خوشک رہے گا تو آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں یہ آپ کو بہت بسند آئے گی انشاءاللہ ناظرین یہ ٹپ بھی میری بہت یونیک اور امیزنگ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ٹرائول کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے ٹوٹھ پرش اور ٹوٹھ پیسٹ کو ایسے ہی اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ دیتے ہیں ایسے رکھنے سے ایک تو یہ ہمیں جلدی ملتے نہیں ہیں اور ان کو ڈونڈنے کے چکر میں ہمیں بیگ کو خالی کرنا پڑتا ہے تب جا کے یہ ہمیں ملتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ برش ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے تو اس کے لیے بہت آسان سی ٹپ ہے کہ جب بھی آپ ٹرائول کریں تو آپ اپنے ٹوٹھ برش اور ٹوٹھ پیسٹ کو اس طرح کے گلوز میں ڈال کر بیگ میں رکھیں یہ تو عموماً ہمارے گھر میں ہوتے ہیں آپ نے ایک ایک برش کو الیدہ الیدہ ڈالنا ہے جیسے میں ڈال رہی ہوں ایک تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے نہیں اور دوسرا یہ آپ کے ہینڈ بیگ میں آسانی سے مل جائیں گے اور آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں ہم نے اپنے برش اور پیسٹ کو اس گلوز میں ڈال دیا ہے اب ہم اس پر ربر بین لگائیں گے اس سے آپ کے برش مکمل سیو رہیں گے تو کیسی لگی میری ٹپ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں ہماری روزانہ نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہماری فیملی کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل ایکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ